اسلام علیکم گوڑ مادنی اسے بار میں بخبار آگیا جی لے احبار تو یہ پہلی بار احبار میں سے نہیں چاہیے لہذا ہم جوان ہو رہے ہیں احبار پڑھتے ہیں پیسہ اپنے ڈیزائننگ ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں پہ چاٹھ کے جارا اپنی گوڑ لینڈ کی پروفائل کا تھا ڈیزائنر سے بنا دیں کیونکہ وہ کسی کو دینی دی وہ چیک کرتے ہیں کہ کس سٹیج پہ چاہیے 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 اچھے جو میں روح صاحب کہاں کر رہے ہیں ہی پر فائل بڑی میاں صاحب وہ کھڑے لائے لگ چکے والد صاحب کے ٹیبل پہ یہ کتاب پڑی ہوئی ہے جی آرٹ آف وار اور اہد حاضر والد صاحب بھی کتابوں کے بڑے ڈلدادیں یہ دیکھیں نا یہ میرے صاحب سے کچھ کمانڈر ہے سپسلان اس کے ایک والے ذریعی ہیں شاید آج کھانے میں چنین چاور آگئی آج کھانے میں آج کھانے میں آج کھ gelsکی راست ہگی Brz آج کھانے میں Uhh jہا Suکی راست سے بہتر میکنو آج کھانے میں آج کھانے میں دوڑ کافی تیز ہے اور یہاں پہ لال حاموشی تا رہی ہے لالیا مزود ہے لالیا کے لئے انہوں نے یہ لگایا تھے گبارے کھل لے کے جو آئے تھے دلی والے دیکھ وہ لگا ہے اور اتر پہ لگایا تھے لیکن یہ کہتے ہیں کہ لالیا کو کوئی فرق نہیں پڑا کچھ گھنٹیں وہ ڈریں ہیں لیکن پھر آگئی ہیں یہ ہے چڑیا گھر پنایا ہے ہر لوگے سو لالیا یہاں پہ گھوم رہی ہوتی اب کوئی ایکسن لینا پڑنا ہے ان کے حلاف نا بچہ پارٹی آج بڑے سکون میں ہے یہ دیکھیں نے کس طرح نوج کا رین بیس کی ابھی تک صرف انہی بچوں کو یہاں پہ چھوڑا گیا ہے کچھ بچے ابھی بھی یہاں پہ ہیں دو بچے انڈ پہ پیدا ہوئے تھے ان کو لائدہ سے پھرا پھنجے میں رکھا گیا ہے اب دونوں کا جو بیٹھنے کا انداز ہے وہ لگ ریک جیسے یہ بچے ٹھیک ہے نا لیکن یہ پھر ایک بار انہیں آتی ہیں بندے سارے تو پھر ذرا ان سے کنفرم کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ رہا ہے یہ شیطان کی آتما کی پوجا تو نہیں کرتا ادھر یہ دیکھتے ہیں بلڈی لگی ہے یہ ہے لیکن یہ بلڈی لگی ہے یہ دیکھتے ہیں یہ ہے یہ لالیاں بیٹھنے ہیں یعنی کہ بلڈی کا انہ کوئی اثر نہیں ہوا جب پیٹھ بڑا بھرا ہونا تو پھر یہ سین ہوتا ہے کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتا تو جب ان کا ہی پیٹھ ہالی ہونا ہے انہوں نے ایسے شور شروع کر دینا ہے انہوں نے ایدھر بھاگنا ہے ادھر بھاگنا ہے یہ سٹینہ بس آگیا ادھر ان کو بھی ایک بر چیک کر لیتے ہیں اس کے موں میں سے تو ریلے بہر رہی ہیں اس کا مطلب ہے یہی بچہ ڈرینچو والا اس کا مو بھی صاف کرتے ہیں دیکھا اٹھ گیا ہے یہ بچہ صحیح بیٹھا ہے گردن کی پوزیشن ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ بچہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلو جی کاکا جی اٹھ جاؤ یہ ہے یہ ٹھیک ہے دمحل آ رہا ہے اس کے موں میں جو آ گئے یہ بچہ لیکن خود اٹھا ہے اس کے موں بھی صاف کر دیتے ہیں یہ گندہ کپڑا پڑا پڑا تھا گندے کپڑے سے کبھی بھی ان کا موں صاف نہیں کرنا چاہیے چھوٹی بچہ پالٹی بھی ہمیں دیکھ کے تھوڑی سی میں ترک ہو گئی ہے ان کا دروازہ تو نہ کھولیں بہتر ہے یہ ہے کہ جب دوبارہ کھول ہے انہوں نے شور کرنا ہے جیسے ہمیں کوئی دودھ پلانے آئے ہیں حالانکہ پیٹ بڑا ہوا ہے اس لئے ہموش ہے جب انہوں نے شور کرنا ہے یہ جو سارا طبقہ لیٹا ہوا ہے انہوں نے کہنا ہے انہوں نے دودھ پیاننے پر سانو کی انہوں نے پیار ہے انہوں نے بھی شور شروع کر دینا ہے تتخیر ہے کہ کام حراب ہو جانا ہے اس لئے رام سے ادھر آئے ہیں بہتر ہے ان کو دودھ پلانے کا ٹائم زیر ہوتا ہے چار بجے ابھی دو بھی نہیں ہو گئے یعنی کہ دو گھنڈے بات ہی ہیں چار ہونے سے پہلے پہلے یہ ایسے بھی ہوتر مارنا شروع کر دیتے ہیں تین ساڑھے تین بجے میں کیونکہ ان کے مردے میں چار گھنڈے بعد دودھ جو ہے وہ حضم ہو جاتا ہے چار پانچ گھنڈے بعد ان کو فیڈنگ کروا دینی چاہیے ہمارے یہاں پہ کیونکہ بچے زیادہ ہیں اس لئے فیڈنگ سسٹم اتنا سٹرانگ نہیں ہے ابھی تو ہمیں دو ٹائم فیڈنگ کروانا پڑتی ہے ان کی تو اس لئے دو ٹائم کروا رہے ہیں فیڈنگ تین ٹائم فیڈنگ کروانا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے اور اس میں جو سیکرٹ یہ ہے کہ آپ جلدی سے جلدی انہیں ڈرائی میلٹر پر لگائیں ایسے لوس ہیں، بندہ، پانی، سارے چیزوں پر جلدی سے جلدی لگیں کیونکہ اگر ہم ٹائم سے پانی ہی نہیں رکھیں گے نا جیسے ہم ڈرائی میلٹر نہیں دیں گے تو ڈرائی میلٹر کھائیں گے انہیں پیاس لگے گی پیاس لگے گی پھر پانی پییں گے پھر پیٹ بھار رہے گیا پھر اتنی زیادہ دودھ کی طلب نہیں ہوگی کیا بھر ہم انہیں ڈرائی میلٹر نہیں دیں گے نا تو یہ پانی پھر اتنا پییں گے جب پانی نہیں پییں گے پھر دودھ کی بہت ادائی انہیں طلب ہوگی پھر ہمارے دودھ مامیتے رہیں کہ جیسا دودھ پلائیں گے تو پھر یہ مریں گے بھی اس لیے سب سے بیسٹ پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ دودھ کام پلائیں اور جتنی جلدی ہو سکے دودھ چھڑوائیں کبھی بھی زیادہ لمبے عرصت ہے کہ دودھ نہیں پلاتے کبھی بھی زیادہ دودھ نہیں پلاتے بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ جلدی سے جلدی انہیں خشک چارے پر لگائیں اچھا میش منٹا بنا کے ہائی کوالٹیز پر لگائیں اور پانی رکھیں ٹائم سے تاکہ پانی پینے لگ پڑے یہ کھانے لگ پڑے پر دودھ کام پیئیں اور جلدی سے جلدی دودھ چھوڑیں یہ ایک سیکرٹ ہے اور یہ سیکرٹ شاہد کبھی کسی نے بتایا یا سناو اور یہ ہم نے بھی کار کار کے کام مار مار کے بچے یہ سیکھا ہے تو یہ آپ بھی یاد لگ لیں یہ جو سیکرٹ ہے یہ بڑے کام کر چوٹنا چیچی کرنے لگ پڑے اس کا مطلب ہے یہ جو ہے جس کو ڈرینچ نہیں ہوا تھا وہ نار ہے تو وہ جس کو ڈرینچ ہوا ہے وہ ماتا ہے کشاف کرنے کی سٹائل سے پٹا جار گیا ہے کھڑے ہو کے کشاف کرنے زیادہ ہی چچی کیے جا رہے ہیں دو منٹ ہو گیاں کیے جا رہے ہیں کہ یہ گھر میں نہیں کھول گیا آپ جا رکھا ہے کشاف اس کا شکریہ جو منصور صاحب آئے تھے ان سے کاری کپڑا دیں اس کا جرا مو ساکتا ہے مو ایسے اب اس کا بہتر ہے اس نے اندر گسا لیا ہے لمیاں پا کے مو ساف کی طرح چلنے جو مو ساف ہو گیا سٹاک رو کی یہ پوزیشن ہے دیوار بند رہی ہے ادھر ایک سٹاک آفیس بن جائے گا تو یہ ساری چیزیں پھر نا بہتر طریقے سے مینیج ہو جائیں گے اب ہم یہاں پر ایک سافٹ ویر بھی انٹڈیویس کروا دیں گے جس میں سٹاک گیٹ کیپر فنینس آن لائن آڈرز یہ ساری چیزیں انٹیگریٹ ہوگی ہیں تو جو بھی انٹری ہوگی نا وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی سسٹم میں آپ کریئیٹ نا پھر ہمارا مینوال سارا فنینس آنڈنگ سسٹم جائے نا یہ ہتم ہو جائے گا بکرے جہاں جوائے کر رہے ہیں کچھ باہر جوائے کر رہے ہیں کچھ اندر اب موسم کافی موتدل ہو رہا ہے نا یہ کمپریچر بتیس تیس بتیس اٹھائیس اس پر رہتا ہے آج کل جو جانوار ہے نا یہ جرح ہیلڈی ہے بل ہیپی ہے اب جنتر بھی پورا پھلی پہ آ جکا ہے وہ دیکھیں پیچھے نظر آ رہا وہ دور یہ تو اس کا استعمال بھی ہم نے انہیں تھوڑا بڑھا دیا نا کیونکہ اس میں ڈرائی میٹر بڑھ چکا ہے اب ڈائریہ ہونے کے چانس کم ہے ویسے بھی جنتر کا ایک ماہ رہا گیا اگر اسے سارے کو استعمال نہ کیا تو پھر اس کا پتہ زرد ہو کے جاڑ جائے گا پھلیاں بھی ساری اس کے کھول جائیں گی نا تو پھر ڈنڈا ہی رہا جائے گا ڈنڈا ہی لیانا نکال لے اب ہم مہرچے کے کگار پہ پہنچ چکے ہیں مہرچے کے اندر گنس کے لئے چیک کرتے ہیں پھرول کے کرکو سے پھرولتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں پھر موبائل کے لائی ڈان کر لیں جب بھی اس کی لائی ڈان کرتے ہیں تو یہ پنکھا بھی چل جاتا ہے پنکھا شور بڑھا کرتا بھی لائی ڈان ہوگی اب چل کے اس کا پھر رولتے ہیں وائی 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 اب تو اتنی بڑی سونڈیاں اوپر اوپر ہی نظر آرہی ہیں یہ دیکھیں اوہ 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 سونڈی او سونڈی ہو گیا سونڈی او سونڈیاں اب یہ سونڈیاں باہر نکلنے کی چکروں کام حراب ہے دیکھیں روشنی پڑی ہے نیچے بھاگنا شروع کر لیا یہ روشنی سے ڈرتی ہیں لیکن یہ سونڈیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں اب کیا کرنا چاہیے جس سے یہ سونڈیاں باہر نہ بھاگیں میں نے جو پڑا تھا ایک طریقہ وہ یہ تھا یہ لگتا ہے یہ بہت زیادہ ویٹ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے سونڈیاں گبرا آگے باہر بھاگ رہی ہیں اب ادنان صاحب آتے ہیں ان سے مشورہ کر کے پھر اس کا معاشر جو ہے نا وہ تھوڑا کم کرتے ہیں تاکہ معاشر کم کریں گے نہ پھر امید ہے کہ یہ سونڈیاں اندر رہیں گے لیکن یہ باہر اب باہر باگنے کے چکر ہمیں ہیں چلے معاشر کنٹرول کرتے ہیں اس کا سونڈیاں اس میں کافی زیادہ سونڈیاں یہ چیک ہے سونڈیاں سونڈیاں ہو گئے اب ادھر پتہ نہیں ساری کیوں کٹھیں ہیں پھرولتے ہیں سونڈیاں سونڈیاں کرکو سے اس کو پھرولتے ہیں آجو کرکو سے کرکو آگیا کرکو آگیا یہ نینچے کیا ہو سکتا ہے کیوں ایتھے کٹھیاں ہو گیاں نینچے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کو پتہ نہیں کب دو بڑا ہوا یہ سارے نہیں کبز جو انڈے میں سے بچے نکلنے کے لئے تیس 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 یہ آئیڈیل ہوتا ہے اگر مواشر ٹھیک رہے نا ٹوکری میں تو سکسٹی ساٹھ ستر کے بیچ میں تو پھر بھی یہ ٹھیک رہتی ہے اب آ گیا ہمارا ازولا پرجکٹو ڈاک ویڈ ڈاک ویڈ تو بیچ میں گسگی لیکن اچھی اچھا اضافہ ہے اس کا ازولا کو دیکھ کے آج محسوس ہو رہا ہے کہ آج ازولا اس یہ بڑھ رہا ہے اب یہ گروہ کر رہا ہے ڈاک ویڈ کل ہم نے ون فورتھ نکال لیتی ہے ون فیفتھ کہہ لیں آئی دیکھیں نا سارے پونڈ میں پھر پھیل چکی ہے پھر امید ہے کہ تین چار دن پر دوبارہ اس کی ہار ویسٹی کے ہم کر لیں گے اس پر آدھی نکالیں گے میں نے کل کا تھا آدھنان صاحب سے کچھ آدھا آدھا کی کلو آئی نکال کے نا دھوٹ میں ڈال دیں پاورڈر بنایا پھر پوچھتے ہیں کتے یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں کتوں کے ہانے میں ایک کام غلط ہو ہے کہ یہ دیکھیں نا یہ ایکسٹرا آڈیاں ڈالی گئی ہیں اور ابھی تک وہاں پہ پڑی ہیں اور وہ گندی ہو رہی ہیں یہ مصطفی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہوا حریرام مصطفی صاحب یہ ایسے کیوں ہوا اب یہ حریرام صاحب کون ہے مجھے ان کا بلکل نہیں پتا اتنا پتا ہے کہ مجھے پتا جلے جو لالا موسیٰ مارا شہر ہے یہ لالا ایک بندہ تھا موسیٰ بھی ایک بندہ تھا لالا ہندو تھا موسیٰ مسلمان تھے یہ دو شاید بائی تو نہیں ہو سکتے دوست تھے ان کی وجہ سے اس شہر کا نام لالا موسیٰ پڑ گیا ہے اور اب کیوں پڑا کیا انہوں نے کارنامہ جام دیا تھا یہ مجھے کوئی نہیں پتا ہمارے محمود صاحب مار گیٹر ہیں ان کا یہ سائبر ٹرک ابھی تک یہاں پہ کھڑا ہے کتنی پر انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہٹائیں اسے ٹرک کھڑا کھڑا پینچر ہو گیا ہے لیکن ہٹا نہیں رہے یہ اور گوشوں کے نیسٹ باکس ہیں انہوں نے بچے دینے کچھ نئے نیسٹ باکس ہم دن میں ہوئے ہیں وہ بھی چند دنوں تک پہنچیں گے کینچوے رکھنے کے لیے جو میگنیاں بچھائیں گئیں وہ بھی ریڈی ہیں بالکل میرے دینے ہی انہوں نے کینچوے بھی لیے ہیں کہ یہ بھی ٹرائل پر شروع ہو جائے ہیں جتنے بھی مارے پروجیکٹ ہیں یہ سارے ٹرائل ہیں یہ دیکھیں کہ میں کپڑوں میں کیا بیٹھ گیا بچکر میں اس کو ایسے پیچھے سے پکڑتے تھا تو یہ چک بھی مار لیتا تھا آج ہمارا بڑے ہوگا آپ ڈر لگتا ہے ہاں میرا میچ ہوتا ہوں نا اس طرح آنے کے نیتے بادو کس آگیا سے کر گئے اس طرح ہرگوشت ہویا یہاں دعا پہ دکھاتے ہیں کہ اوٹھنا جائے اوٹ گیا وہاں بے ہرگوشت کے مجھے لے رہا تھا ڈھک ویڈ تو بیٹ میں جائے بہر یہ کہ پانی یہ روز نیا ڈال رہے ہیں اس پاسے بتھیں اب خوش ہیں پانی کے نزدیک زیادہ رہتی ہیں میں اپنے روڈ لینڈ کے چینل کے لئے ویڈیو بنا لی ساری ویڈیو میں اس نے مجھے چین نہیں لینے لیا اس نے کپڑے گھانا کا تیعہ کیا ہوا اچھا مصطفی صاحب آجکے ہیں وہ گھوم رہے ہیں جو دور دراز آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں لالیوں کی کیا لیٹ اس سے ہم نہیں باٹ سکتے یہ ایسی بلا ہے جو پیچھا چھوڑتی نہیں مصطفی صاحب بلیوں کا ریزلٹ آیا کوئی نہیں بلیوں کا کیا ریزلٹ آیا کوئی نہیں بلیوں کا کیا ریزلٹ آیا کوئی نہیں ہوای بلیاں لگا ہوای بلیاں کوئی ریزلٹ نہیں دوسری بلیاں تو وہ بڑی مزائیاں تھی ڈالیوں کا ہاں ڈالیوں کا ہاں سا نکل جانا اور وہ میرے کار میں اگر وہ ہم لے آتے نا تو لالیوں نے ان کے اندر ہی گونسا فرانا ہے جتنی بل نرم تھی نا انہوں نے کہا نا لائے بڑی نرم چیز مل گئی اب پھر کیا فیصلہ کیا بس وہ آدھی تھوڑی دیر تک میں لے آتا ہوں گن گن تو آگئی ہے صرف ایک کو مارنا ہے صرف ایک کو اور اس کو لٹکا دیں اُلٹا نشان عبرت کے طور اور اس سے بھاگ جائیں گے اگر ان کے سنا بھاگیں ایک دو دن پھر دوسری لٹکائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد کو ان کو مارنا قتل کرنا نہیں ہے ہمیں چیز کے حالات ہیں کہ جانوروں کو نقصان پہنچیں بات یہ ہے کہ یہ بھی تو جانوری ہیں اب بھی بھی سر میں دیکھ سب تپوں میں ان کی بیٹھیں پڑھیں گئی تھی سب ہی کو میں نے صاف کی ہے اور دوبارہ پانی پڑھیں گئی اب ان صرف یہ کہ کہلیں ہرا کے کنٹامینیٹی ڈوری ہے بہت بوری درہ ہے تو ان جانوروں کو بچانے کے لیے ہم ان جانوروں سے چھٹکارا چاہتے ہیں اس لئے یہ ایکشن لے رہے ہیں تمہارا کو اس میں مقصد کو ہی نہیں کہ قدرتی حیات کو ہم تنگ کریں اس طرح یہاں انہیں مارے اگر وہ اس میں بیٹھ رہی ہیں تو بھی ہے اگر اس میں نہیں بھی بیٹھتی اگر اس میں بیٹھیں کر رہی ہیں وہ زیادہ میرے خیال میں بیٹھیں کر رہی ہیں وہ زیادہ میرے خیال میں ایفیکٹ ہو رہا ہے یہ ہم لوگوں کو کھانی تو ساری پی رہے ہیں بلکل بھی بھی خالی کر کے آئے ہیں سارے ہی ٹاپو اور دوبارہ ان کو بھر کے آئے ہیں تو میمان آیا جو انہیں ایک بیٹھے بٹھائیں مٹھا دیں دفتر میں میمان آ چکے ہیں اسی ساتھ پلینڈ ہی دیں اب چوککار جو میں پھلے بیٹھے ہیں کہ آیا انہیں بھائیں اٹھے ہیں ہیں کوئی کوئی سمجھا Conteh ہم ہیں ہمارے یہاں پہ فاام پہ جو میمان ہو کی آدمانہ وہ گھنٹے میں ایک میمان ہو پارٹی ہیں دو پارٹی آ جاتی ہے تو اس لئے مجھے پھر برگتا ہے جو لوگ بتا کے ٹائم دے کے آتے ہیں ان کے ساتھ تو دو چار گھنٹے بھی بیٹھنا پڑ جاتا ہے کیونکہ یہ ہلاکی ذمہ داری بنتی ہے جو اتشانک والے ہوتے ہیں وہ پھر شیڈیور بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے آپ کا اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو پھر میں کوش کرتا ہوں کہ انہیں نہ تھوڑا سا اتنا ہمارا عمل ہے وہ پھر منیج کر لیتا ہے ویڈٹ کروا دیتے ہیں چائے پانی پوچھتے ہیں اور کے پلاہ بھی دیتے ہیں گلتی سے ایدان صاحب ٹھیک ہے اور موسیٰ صاحب ٹھیک ہے لارووں کا معاشر ہے ایدان صاحب کہہ رہے ہیں سیونٹی ٹو ہو گیا تو میں نے کہا تھوڑا سا ان کی اوپر نا ونڈا ڈال دیں اگر یہ سکسٹی تک چلا جائے نا سیونٹی ٹو پہ ہیومیڈ کنڈیشن بنگ جاتی ہے لاروے اسکیپ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ ونڈا لینے کی ہیں چوکر ڈال دیں چوکر نہ ڈالیں وہ تو ایک فائبر سورس ہے انہیں پروٹین چاہیے کیونک یہ گروتھ میں ہے تو اس لئے یہ ونڈا بھی اس کے ڈال دیتے ہیں یہ جو میرے پاس بکنیوں کے بچوں کا ونڈا ہے وہ ہائپروٹین ہے وہ ڈال دیتے ہیں اس سے موسیٰر ان کا ڈاؤن ہو جائے گا یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ ہیں ہرگوشوں کے فیڈ کے برثن یہ دیکھیں اب جب یہ دوسرے پنجھرے سارے لگ جائیں گے تو امید ہے ان میں سے بھی کافی سارے برثن کھیک نکل آئیں گے وہ بھی ادھر لگ جائیں گے یہ جہاں پڑا ہوئے ہیں یہ سائبر ٹراک کے ساتھ یہ کہنے کے کرنانی چڑیل کا وہ جیٹ پیڈ ہے اس پہ انہیں کو جن میں کرنانی چڑیل بیٹھ کر اڑتی دیں سوالو آجمہ مسالہ دیں نہیں نہیں محق یہ ہے پکہ میں بخند کریں ہمیں یہ پکہ بکھیں یہ پکہ میں سائک رہا ہو سرین بھائی اب اس پین اب اس پین ہمیں دل جو تینی بیش اب اس میرے ہاں کافی ہے ماشاء کافی کتا ہوں چیئے باورٹ بارکت ہاں دا پہاکیں بہت دیزی لے کھارے ہیں میں اسے تاہز زیادہ پایی بہت دیزی لے پہاکیں بہت دیزی لے پہاکیں بہت دیزی لے کھارے ہیں اب اسی میرے ہے کہ مویسی ہے تھوڑا سا رہاں مویسے کنٹرول ہو جائے ہیں جو سارا ایلنڈ کھا چھڑک کی وجہ دو ہے اور محصر لیول انگرید ہوئے ہیں اب دیکھیں جو ابر موائسٹر کی وجہ دے نا یہ دیکھیں یہ لاروے تمہارے نا ٹرے سے فرار ہو رہے ہیں اب یہ نیچ کے ہاتھ سے ہمیں پھیل رہے ہیں ہم نے ایکشن لینا پڑ گا سارا سرنا چکڑنا پینا ہے یہ دیکھیں یہ مرشری فرار ہو رہے ہیں یہ حلیت زیادہ ہو گیا اس میں مرشری بہت زیادہ ہو گیا یہ باگ رہے ہیں بس کرا زیادہ ہے بیشکو ہی نہیں داروں کو بگانے باگنے سے بچنے کے لیے طریقہ جاتا ہے سائیڈوں پر خوشک ڈال لیں پھر یہ اوپر نچڑتے آگئے کیونکہ یہ خوشکی کی طرح نہیں جاتے پہلیں جی اب فرار ہونے والے اٹھا اٹھا کے نا اندر گیا سوٹا ہنا سکیا یہ سارے پکڑ پکڑ گیا ہم آپ نے دارے ہیں یہ دیکھیں یہ سائیڈ ہو گیا اب اس کا ادنان صاحب تو چلے گیا جی ایک کو جو جیلی ہے اس پہ لگوانے لازٹ دیکھتا ہوں کہ یہ لاروے باہت میں نکلے ہیں اور دوسرا چلے گیا میڈ شاپ پہ اور میڈ شاپ سے نا یہ لے کے آئیں گے چھچڑے اور اسے ہم لاروے کو چھچڑے بھی شروع کروا رہے ہیں تاں کہ چھچڑوں میں فیٹ بہت ہوتا ہے کہ جربی ہوتی ہیں تو یہ اب موٹے تازے ہو جائیں تاں کہ اللہ گریڈ کا ہمارا کلچر تیار ہو جائے آئی تو اپنے والد صاحب بڑے مشروف ہیں جی کیونکہ ان کے پیر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں تشریف لائے ہوئے ہیں تشریف لائے ہوئے ہیں میرے شاپ صاحب کام کر رہے ہیں جناب جام فشانی سے سویر صاحب یہاں نیا آلنا ایمپورٹ کیا ہے چائنے کے جرمینی کے ٹائیوان ٹائیوان گرمی کافی ہو گیا جی اس کا یہی آل ہے کہ نمبو کا پانی پیا جے ہمارا کال اسی حراب ہو گیا تھا اس کی کٹ نہیں ڈلوائی ہے لیکن کھولنگ ابھی تک نہیں کر رہا یہ چائر جی پی ٹی سے دماغ کھپا گیا جنا یہ جدول بنوالی ہے اس میں کل مرلے کے جتنے بھی سٹیجز ہیں ایک سٹیج دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے کتنے پرسنٹیج ٹوٹل اس میں ٹائم مطلب لگتا ہے وہ یہ ایک شدول بنوالی ہے یہ بڑا فائلمن ثابت ہو گیا شام ہونے کو ہے جی ابھی دفتر سے نکل کے چل کے دیکھتے ہیں عدنان صاحب نے چچڑے ڈالے ہیں لاروں کو کے کونی زولا کا جو ہے وہ چائر جی پی ٹی سے زارہ پوچھا ہے تو اس نے کہا جی کہ ہر دو ہفتے بعد شاید آپ پچاس سے پچتر فیصے تک نکال لیا کریں اور پھر اس میں آپ ہماری کیاری کا سائز ہے نا بیس فیٹ بائی تین فیٹ چھے انچی کا پانی کھڑا ہے تو اس نے کہا جی اس میں سے ایک سے دو کلو مینگنیاں ڈال دیا کریں پانی کو ہلا دیں تو میں نے اس نے کہا جی اگر ہم مینگنیاں گول کے ڈال دیں کہتا ہے بھی ٹھیک ہے پھر پانی کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے اس جو میں جو موٹسیکل کھڑا کر کے بندے اندر چڑے جاتے ہیں نا یہ بڑی گلدے ہو ٹرائپ ہے کہ ساری باند ہو جوتی یہ گاڑی والے صاحب کے اندر ہوتی ہے نا تو میں یہ کم بھی استعمال کرتا ہوں اس کے پاس یہ ہے کہ یہ بڑی چوڑی گاڑی ہے آگے سے اور یہ ہماری گلیاں اتنی تانگ ہیں کہ یہاں مشکل ہوتا چلانا ہے اسے موٹسیک اندر مستفا صاحب کی آباد آرہی ہے سارا کچھا کرتے ہیں اندر سارا کچھا کرتے ہیں اندر سارا کچھا کریں ایل کیجی ہڈی نظر آ رہی ہے میں چھک لئیے ہڈی؟ ہڈی؟ میرے خیال ہی دیتے ہیں سارجی جی ناماز سے چھک کے لہنگے نے کھاپ ہو گئے ہڈی چھڑے ہیں ایل روالی میں چھسی ہے؟ نہیں نہیں ہڈا چھڑے یہ ہڈی دنال چھڑی لگی رہی ہے نا مٹیریل پر وہ ہی ہے باکی وہ کھاپ ہی گئے میں چھڑے چھڑے ہاں ہے اس لرے یہ ہے یہ ہے سارا گووشت کے ساتھ ڈی یہ ہے کہ گوشت ہی ہے گوشت ہی نہیں تک ہے ڈی پوچنے سڑکتے پی ایک انتے ہیں نہیں ڈی اگر ہے آج بلکل ہوا ہوا کو نہیں چاہ دی ایک سنناٹا تاری ہے کاخا جی یہ ٹھو ٹھے پانڈہ گنڈہ پی ہے را تھی مرانی آپ یہ سمان جنہاں بھی کھا لیں اس کے لئے انہیں داس مل دے کیا برطن چوک لنے اید برطن چھوک لانا کرنا جنہاں کھانا ہے کھا لانا باقی نہیں چھوک لانا پھر اس طرح پیاراند ہے حراب ہوئی ازول اللہ کے والے سے میں نے کہہ دیا تھا حضران ساتھ کو کہ آپ ایک برطن راکھ لیں جب بھی یہ نکالیں تو پہلے بنا کر راکھ لیں مینگنیوں کا پانی جب یہ نکالیں اس میں وہ سارے میں گراہ دیں اس کے بعد پھر نیا مینگنیوں کا پانی دو کلو مینگنیاں گھول کے پانی میں پھر برطن میں راکھ لیں جب بھی آپ دوبارہ نکالیں تو اس وقت تک وہ بھی سارے نیوٹرنٹ اس کے پانی میں ہالو ہو چکے ہوں گے اچھی طرح تو پھر اس کو ڈال دیں اور پھر اس کو مینگنیاں والے کو بنا کر راکھ لیں جب تک ہمارا یہ پروجیکٹ نہیں لگتا یہ جو ہرین ہارویسٹنگ والا اس وقت تک پھر ہمیں اسی طرح ہی بنا کر رکھنا پڑے گا پہلے یہ بکری بھی کافی کمیور ہے کمیور بکری کو لے کر ڈالی لگتا ہے بکری تو بڑی اچھی ہے آیا تو کانا بینہ ٹھیک سارا کو شمید ہے جلدی بہتر ہو جائے گی بچوں کی صورت حالی ہے کہ یہ دو پی کیکے ہیں سارے اب سارے ریشٹ کر رہے ہیں یہ دو پی کے دو کھڑے ہو کے چیچی کر رہے ہیں وہ ادھر اس کے اوپر کھیل رہے ہیں سارے اب ان کے لئے جو ہم نے سلائیڈ بنائی ہوئی جائے وہ بھی ایک آہ دن تک راکھ رہیں گے کیونکہ اب ان کا دل کر رہے ہیں انچی جو بچار کے چلانگے لگانے کے لئے لیکن یہ ادھر پڑا ہوئے ہیں یہ جو ان کی جبلیت ہے یہ اثر میں آپ پاڑی بکنیاں بھی دیکھے ہوتے ہیں اب کیسے وہ پہاڑ پر چڑ جاتے ہیں ان کی جبلیت یہ ہی آیا انچائی پر رہنے وجہ یہ دیکھیں نیچے سے گاز کھا رہے ہیں نکال نکال کے لوسن لٹکایا ہوئے اس کی طرف بیدری توجہ نہیں یہ تقریباً جب تین ہفتے ہی ہوتے ہیں تو پھر یہ لوسن کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے ہم نے ذرا پہلی لوسن لٹکا دیا وہ اس لیے کہ چلیں تائم سے ایک کام کمپلیٹ ہو گیا نا لیکن تین ہفتے کے بعد ہی جا گیا ہم تو ہوتے ہیں یہ خوشک لوسن کھانا شروع کرتے ہیں پہلے بس یہ کونی اتنا کھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا بندے پہ مو مارتے ہیں کہ میردہ بلکل ہی ڈیویلپ نہیں ہوتا ہے آستہ سا جب میردہ بنتا ہے نا دو ڈائی ہفتے کے ہوتے ہیں تو پھر آستہ سا بندہ کھانا شروع کرتے ہیں تو جب تین ساڑے تین ہفتے کے ہوتے ہیں تو پھر عام طور پہ یہ لوسن بیانا وہ تھوڑاڑا کھانا شروع کرتے ہیں تھوڑاڑا کھانا شروع کرتے ہیں شیڈو والے اوپر رنگ کھا رہے ہیں اور یہ مستخوا صاحب چیک کرنے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہیں جب پہ یہ رنگ چھوڑ رہے ہیں صحیح نہیں کام کر رہے ہیں یہ پورے پاکستانی قوم کا یہ بتی رہا ہے اسلام علیکم داکسر فیق شریف ایجریاں 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 کمزور بکری کا میں نے ڈاکسر کو بتایا کہہ دے بیسی ایجریاں کام ہوتا ہے بچے دینے کے بعد لیکن پھر ٹھیک ہو جائے اس کو کہتے ہیں تھوڑا ڈائریا تھا لیکن آپ ٹھیک ہے امید ہے کہ جلدی ریکاور ہو جائے گی ہمارے کتے نے آئے صبح سے کھانا نہیں کھایا پتہ نہیں کیا بات ہے بیمار ہیں کیا وجہ ہے لاکھ تو ٹھیک رہا ہے ہتا کٹا ہے اس کے علاوہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جب تک یہ مکمل مکمل نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ہم مینوال بکریوں کے دودھ کا ریکارڈ رکھیں گے اس کے مطابق پھر ہم ان کے گریڈنگ کر لیں گے جو اچھے میاری جانور ہیں ان کو علیدہ کر کے ان کی ہرارٹیں ڈیفرنٹ کر دیں گے دخسنوں کی مختلف کر دیں گے اور اس طرح جانوروں کا ایک انڈیویجن ریکارڈ بھی ہمارے پاس تیار ہونا شروع ہو جائے گا بکریوں کی جو ملکنگ فیڈر ہے بچوں کو بھی آیا جی انہوں نے روون کر دیا ہے جو شیٹو والے روون کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی روون کر دیا ہے پھر رات ہوگی ہے سبح انشاءاللہ ہوگی دوبارہ ملتات اللہ حافظ